ہائی فرنس این ورکم چو خبر بولی ووڈ جتیندر کا نام آج بولی ووڈ کے دگرگچ ابھی نیتاؤں کی لسٹ میں درچ ہے ایکٹر نے اپنے کریئر میں کئی بہترین فلمیں دی جن میں سے کچھ ریلیز ہوتے ہی باکس آفیس پر چھا گئی ایر 1984 ان کے لیے کافی لکی ثابت ہوا تھا اس سال ان کی ایک ایسی فلم آئی جس کے آگے بڑے بڑے سوپر سٹاس کے ابھی نیکہ جادو فیقہ پڑ گیا ان دنوں فلمیں بڑے بجٹ میں بنائی جاتی ہیں پر ایک دور تھا جب فلمیں کم بجٹ میں بننے کے بعد بھی زبردست کمائی کرتی تھی ایسی ہی ایک فلم جتیندر کی بھی تھی چالیس سال پہلے ایر 1984 میں جتیندر کی فلم تحفہ ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں جتیندر کے علاوہ جیہا پرادا شری دیوی اور شکتی کپور جیسے کلاکار لیڈ رول میں تھے تحفہ نے باکس آفیس پر دھمال مچا دیا تھا اور اس سال کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی فلم کا ندردیشن کوویلا مری راگویندر راو نے کیا تھا اس وقت فلم نے باکس آفیس پر نو کروڑ روپے کمائے تھے وہیں فلم کا بجٹ دو سے چار روپے کروڑ تک کا تھا اس سال بگ بی کی فلم شرابی اور دھرمیندر کی راشتلک بھی ریلیز ہوئی تھی لیکن جتیندر کی مووی کے آگے دونوں ہی فلمیں پٹ گئی فلم کی کہانی دو بہنوں کے ایک گیٹ گھونکتی ہے جنہیں ایک ہی لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے فلم کے کردار لالیتا اور رام پہلے سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن جیسے ہی لالیتا کو پتا چلتا ہے کہ اس کی بہن جانت کی بھی رام سے پیار کرتی ہے تو وہ اپنے پیار کو بھلا کر کملیش یعنی کی شکتی کپور نام کے لڑکے سے شادی کر لیتی ہے اس فلم میں کئی موڑ آتے ہیں جو فلم کو اور بھی دلچسپ بناتے ہیں توفہ کی کہانی تیلگو فلم انڈسٹری کی ہٹ فلم دیفتہ کا اوفیشل ہندی ریمیک تھا جب بھی اس فلم کی چرچہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے فلم کا ٹائٹل سانگ توفہ توفہ لائیہ لائیہ دماغ میں آتا ہے شری دیوی اور جتیندر کی جوڑی کو لوگوں نے خوب پسند کیا گانے کو آشا بھوسلے اور کشور کمار نے اپنی آواز دی تھی فلم کو آپ اوٹی ٹی پلیٹ فرم ایمازون پرائیم ویڈیو پر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گا فور مور اپ ڈیٹس پلیز تو سسکرائب شیئر اور لائک تینکیو